اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئے ہوں آلو مطر ٹکی بنانے کا طریقہ جو کہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے باہر سے کرسپی ہوتی ہے اور اندر سے جوسی ہوتی ہے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم آلو مطر کی ٹکی کیسے بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آدھا کلو آلو لے لی ہیں جن کو ہم نے بوائل کر لیا ہے تو اب ہم ان کو میش کرنے والے ہیں تو آپ جب بھی آلو بوائل کرتے ہیں تو گرم گرم ان کو میش کریں تو بہت جلدی میش ہو جاتے ہیں جب یہ تھنڈے ہو جاتے ہیں تو ان میں گھٹلیں ایسی بن جاتی ہیں یہ اچھی طرح پھر میش نہیں ہوتے تو ان کو اب ہم میش کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہم نے اچھی طرح میش کر لیے ہیں ان میں کوئی گھٹلیں نہیں رہی تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک باری کٹی ہوئی پیاز اور ہری میرچ تو یہ ایڈ ہو گئے تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں ہرہ دھنیا اور پدینہ ہرہ دھنیا اور پدینہ سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آلو مطر کی ٹکی میں تو یہ دونوں چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور آدھا کپ ہم نے لے لیے تھے مطر جن کو ہم نے بوائل کر لیا تھا یہ اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم ایڈ کرنے والے ہیں مسالے تو یہ میں مسالہ لے رہی ہوں میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی پکوڑا مکس مسالہ کی تو اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل کا وزٹ کر کے میری ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ساتھ میں میں نے لے لیا تھا چاٹ مسالہ ہاف ٹیبل سپون اس سے بہت اچھی ٹکی بنتی ہے تو ان سارے مسالوں کو اور یہ ہم نے ہرہ دھنیا اور جو مطر اس میں اٹھ کی ہیں مکس کریں گے یہ بہت ہی مزے دار ٹکی بنتی ہے تو آپ نے اس کو ایک بار ٹرائز رور کرنا ہے تو یہاں پہ سارے مسالے اور سارے جو ہے ہرہ دھنیا ہم نے مکس کر لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ ٹکی میک کر لینا ہے اس میں ہم نے یہ تھوڑا سا بیٹر اٹھانا ہے اس کے اندر ہم نے پریس کر دینا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ٹکنیاں ایک جیسی برابر کی بند کر ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو اب میں اس کو نکال لوں گی باہر اور ہاتھوں سے میں اس کی شیپ دے لوں گی تھوڑا سا ہم اس کو پریس کریں گے اور اس کی گول شیپ آ جائے گی بہت ایزی ہے اگر آپ کے پاس یہ والا ٹکی میکر نہیں ہے تو آپ ہاتھوں سے بھی اس کی شیپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ ان کو ہاتھوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں چھوٹا سا بول بنانا ہے اور ہاتھوں کے ایک دوسرے کے ساتھ پریس کرنا ہے تو یہ اس کی گول شیپ سے آ جائے گی آپ کی ٹکی بن کر تیار ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ٹکیں ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں تو آدھا کلو آلیوں تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہم نے ٹکیں ہیں جو ہیں وہ بنا لی ہیں تو ہم ان کو ریسٹ کے لیے نہیں رکھیں گے ساتھ ہی ہم ان کو بنانے والے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بیٹر ان کا تیار کر لینا ہے آدھا کپ میں نے بیسن کے لے لیا ہے تو ساتھ میں میں نے نمک تھوڑا سا ایڈ کی ہے اور ہم نے ریڈ چیلی اس میں ایڈ کر دی ہے تو ان چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے جتنا اچھا ہم بیٹر اس کا مکس کریں گے اتنی اچھی جو ہماری ٹکی ہے وہ بن کر تیار ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تھوڑا سا پتلہ جو ہے بیٹر بنانا ہے تو یہ دیکھیں اس میں کوئی گھٹلی بغیرہ نہ آ رہے آپ نے اچھی کوالٹی کا بیسن لے لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی اچھی طریقے سے اس کو مکس کیا یہ دیکھیں اتنا آپ کا جو بیٹر ہے وہ گھڑا ہونا چاہیے تو چلیں اب ہم ٹکیاں فرائی کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو گھی ہے وہ اچھی طرح گرم کر لیا ہے آپ نے جب گھی کو گرم کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو فلیم ہے اس کو میڈیوم ٹو لو کر دینا ہے تو ایک ٹکی کو اٹھائیں گے بیٹر میں ڈیپ کریں گے اور گھی میں ڈالتے جائیں گے اسی طرح میں ساری ٹکیوں کو ریڈی کر لوں گے گھی میں ڈال کر تو آپ ان ٹکیوں کو انڈے والا جو بیٹر ہوتا ہے ایک انڈہ آپ نے لینا ہے اس کو مکس کر لینا ہے تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ایک ٹکی اٹھانی آپ نے انڈے میں ڈپ کر دینا ہے اور گھی میں ایڈ کر دینا ہے تو آپ انڈے والی بھی ٹکی اس طریقے سے آلو مٹر کی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو یہ ٹکی ہیں تھوڑی کرسپی بنا رہے ہیں اور یہ کرسپی انبائر سے کرسپی ہوں گی اندر سے یہ جوسی ہوں گی تو بہت ہی ان کا اچھا ٹیسٹ ہوگا تو اس لیے آج ہم نے بیسنے والا بیٹر بنایا تو ان کو ہم تیار کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے ساری ٹکی ہیں جو ہیں اس میں ایڈ کر دینا ہے تو جیسے یہ ایک سائٹ سے گولڈن ہو جائیں گی تو ان کی جو سائٹیں ہم چینج کر دیں گے آپ نے ٹکیوں کو گھی میں ڈالتے ہی ٹر نہیں کرنا تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ان کی جو ہے سائٹ چینج کرنی ہے اگر آپ نے ان کو جلدی میں ان کی سائٹ چینج کر دی تو یہ جو بیٹر ہے پھر ان کا اتر جائے گا پھر یہ بلکل بھی کرسپی نہیں بنیں گی تو اس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک ٹکی اٹھا کر دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں گولڈن ہو گیا ہے تو ہم اس کو باہر نکالنے والے ہیں دوسری سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اس کا اچھا کلر آیا ہے تو اسی طرح میں جو ٹکی ہیں وہ گھی میں ڈال کر بنا لوں گی تو بہت ایزی طریقہ ہے نا دوستو اسی طریقے سے آپ نے بھی میری یہ ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ٹکیں آپ نے بنا لینے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ساری ٹکیں ہیں وہ گولڈن ہو چکی ہیں تو میں ان کو اب باہر نکالنے والی ہوں میں آپ کو ان کی فائنل لوگ دکھاؤں گی یہ کتنی اچھی بنی ہے میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کرنا تو دوستو آپ نے میرے کہنے پہ اس ٹکیں کو ایک بار ٹرائے ضرور کرنا بہت ہی اچھی بنتی ہے آپ ان کو کیچپ کے ساتھ کرین چٹنی کے ساتھ سار کر سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو ان کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہ ہماری جو ٹکیں ہیں وہ ریٹی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ان کی فائنل لوگ یہ دیکھیں کتنی یمی لگ رہی ہیں تو آپ نے مجھے ایک بار ضرور بتانا ہے کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کرنا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ